موسیقی شیر خرمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے 10 لیٹر فل کریم ملک لیا ہے اور اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے اور اب ہم باقی کے انگریڈنٹ چیک کر لیں گے جس کے لئے ہم نے 100 گرام سیوائیاں لی ہیں انہیں ہم باریک کرش کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے سوکھی خجوریں یا پھر چھواریں یا پھر آپ اس نے خرمے بھی کہہ سکتے ہیں دس لیے ہیں اور انہیں دو گھنٹے کے لئے بھر کر کشمش لی ہے 20 سے 25 کاجو لیے ہیں جنہیں ہم کٹ کر لیں گے 30 گرام کے قریب پشتے لیے ہیں انہیں بھی کٹ کر لینا ہے 1 ٹیبل سپون بھر کر چیرونجی لی ہے 6 سے 7 ہری لائچی لی ہے اسے بھی ہم پیس کر پاورڈر بنا لیں گے ہاف کپ چینی لی ہے جو کی وزن میں 100 گرام ہے اور اس کے ساتھ ہی سوکھے گلاب کی کچھ پتیاں لیے ہیں اب ہم نے جو دودھ بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا وہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ہم اسے مکس کرتے ہوئے بوائل کریں گے تاکہ یہ نیچے کی طرف نہ چھپکے اور دودھ کو جتنا زیادہ بوائل کیا جاتا ہے اتنا ہی اچھا شیر خرمہ بن کر تیار ہوتا ہے اب ہم اس میں چینی شامل کر دیں گے اب اس کے ساتھ ہم اس میں الائچی پاورڈر بھی شامل کر دیں گے اور 2 سے 3 منٹ تک اچھے سے مکس کرتے ہوئے بوائل کریں گے 2 سے 3 منٹ تک بوائل کر لینے کے بعد اب ہم اس میں بادام شامل کر دیں گے جنہیں ہم نے بیچ سے سپلٹ کر لیا ہے اور ساتھ ہی خجوریں بھی شامل کریں گے جنہیں ہم نے باریک کٹ کیا ہے خجور اور بادام ڈال دینے کے بعد ہم اسے 2 سے 3 منٹ تک پھر سے پکنے دیں گے تاکہ اس میں تھکنے سا جائے اب ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے اور ایک پین لیں گے اور پین میں 1 ٹی سپون بھر کر بٹر ڈال دیں گے بٹر کی جگہ آپ اس میں پیور کی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن بٹر سے اس میں ایک بہت ہی اچھا سا نمکین ٹیسٹ ریڈ ہو جاتا ہے اب اس کے میلٹ ہو جانے کے بعد اس میں ہم سبھی ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے صرف کشمش کو ہم آخر میں شامل کریں گے اب ہم ڈرائی فروٹ کو لگاتار چلاتے ہوئے لو فلیم پر کرنچی ہو جانے تک فرائے کریں گے ہمیں انہیں بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا فرائے کرنا ہے کچھ دیر فرائے کر لینے کے بعد ہم اس میں کشمش شامل کریں گے اور اسے ہلکا سا فرائے کر کے سبھی ڈرائی فروٹ کو نکال کر ایک پلیٹ میں الگ رکھ لیں گے کشمش کو آپ زیادہ فرائے نہ کریں نہیں تو یہ پھٹنے لگتی ہیں سبھی ڈرائی فروٹ کو نکال لینے کے بعد ہم اسی پین میں 1 ٹی سپون بھر کر پھر سے بٹر ڈالیں گے بٹر کے ملٹ ہو جانے کے بعد اس میں ہم کرش کی ہوئی سیوائیں ڈال دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک ہم اسے لو فلیم پر فرائے کریں گے اور کیونکہ سیوائیں یہ بہت جلدی جلنے لگتی ہیں اسی لئے ہم انہیں لگاتار چلاتے ہوئے لو فلیم پر فرائے کریں گے اور یہ دیکھیں یہ سیوائیوں کا کلر بہت ہی زبردست ہو گیا ہے گولڈن براؤن ہو گئی ہیں بس اتنا ہی ہم انہیں فرائے کریں گے اب اس کے بعد ہم اس کی فلیم کو آف کر کے انہیں تھنڈا ہونے کے لئے سائٹ میں رکھیں گے اور یہ دیکھیں دودھ بھی ہمارا کافی حد تک تک ہو چکا ہے اس میں ہم فرائے کے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے اب ایک سے دو منٹ تک ہم پھر سے اسے پکائیں گے کیونکہ شیر خورمے کے دودھ کو جتنا زیادہ پکایا جاتا ہے شیر خورمہ اتنا ہی زیادہ کریمی اور رچ بنتا ہے اب یہ دیکھیں دس سے بارہ منٹ تک پکتے پکتے دودھ کافی حد تک تک ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے بس اب آخر میں ہم اس میں فرائے کی ہوئی سوئییں شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک ہائی فلیم پر بوائل کریں گے اب ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ جتنا ہو سکے شیر خورمے میں سوئیوں کو آخر میں ہی شامل کریں کیونکہ یہ بہت جلدی کوک ہو جاتی ہیں اور کیونکہ ڈرائی فروٹ کو پکنے میں زیادہ وقت لگتا ہے اسی لئے آپ انہیں پہلے شامل کیجئے گا دو منٹ تک ہائی فلیم پر بوائل کر لینے کے بعد ہم اس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور یہ دیکھیں ابھی یہ کافی رنی ہے لیکن جب یہ تھنڈا ہونے لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کافی تک ہو جاتا ہے اسی لئے آپ اس کی رنی پوزیشن پر ہی اس کی فلیم کو آف کیجئے گا اور اب یہ بہت ہی ڈیلیشز اور مزیدار سا شیر خورمہ بنکہ تیار ہو چکا ہے ہم اسے سر کر لیں گے اور آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ ہم نے اسے کم سے کم انگریڈین میں تیار کیا ہے اس میں ہم نے کنڈینس ملک ہویا یا ملک پاوڈر کا یوز بلکل نہیں کیا ہے اس کے بغیر بھی بہت ہی ریچ اور کریمی شیر خورمہ بنکہ تیار ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا زافران کے دھاگوں چاپ کی ہوئے پشتوں اور سوکھی گلاب کی پتیوں سے گارنش کیجئے گا بہت خوبصورت نظر آتا ہے اس عیدل کی طرح پر آپ اسے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اس کی فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر ریسیپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی ملتی ہوں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ